بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری پروکتہ اور جائپور گرامین سانسد کرنل راجی وردن سنگھ راٹھوڑ نے کرشی قانونوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاسک قانون ہے جن سے کسانوں کی آئے دوگونی کرنے میں ساہتہ ملے گی آج جائپور میں کرشی قانونوں پر پترکاروں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قانون کے بننے سے کسان اپنی فصل بیچنے کے لیے سوطنطر ہوں گے موڈی سرکار میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس سمیں اور لگاتار جو چرچائے اور چنپن ہوا کی کس طرح سے کسانوں کی آمدنی کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کی اوپر یہ قانون یہ فامبل لے کر آئے کیندر سرکار کا کہنا پردان مطری موڈی جی کا جو کہنا ہے وہ بلکل سپشت ہے کہ اس قانون کے اندر اگر کوئی انگلی سے بتا سکتا ہے کہ کہاں کمی ہے تو ہم اس میں صدار کرنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ ان قانونوں کو بس واپس لے لیے جائے اور ہم چرچہ نہیں کر سکتے یہ بڑی ایک طرفہ بات ہے کیونکہ آج پہلی بار کسان کو اپنی اوپج بیچنے کے لیے یہ ادھکار دیا گیا ہے کہ وہ کہیں بھی بیچ سکتا ہے اب میں اگر کسان ہوں اور میں اپنی فصل میں اگا رہا ہوں تو میرا ادھکار ہے کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں بیچوں تو کہاں بیچوں اور میں کتنے دام پر بیچوں تو سرل شبدوں میں پہلی بار کسان مارکٹ نہ جا کر مارکٹ کسان کے پاس آ رہا ہے کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کسان پہلے سے تیہ کر سکتا ہے کہ وہ کس قیمت پر بیچے گا عام طور سے ابھی تک کیا ہوتا تھا جب کھیتی فصل تیار ہو جاتی تھی تب کسان اس کو منڈی میں لے کے جاتا تھا اور پھر ایک یا دو دن کے اندر اس کو تیہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ کس قیمت پر بیچے گا آج کسان بیج لگانے سے پہلے سے وہ تیہ کر سکتا ہے کہ میں بیج لگانے والا ہوں اس میری جو فصل اگے گی تیار ہوگی وہ کس قیمت پر جائے گی میں آج سے تیہ کرتا ہوں یہ آج کے جو فارمبلے اس کے اندر یہ پرادہان ہے ایم ایس پی کی جو بات ہوئے یہ ترک ہی غلط ہے کہ ایم ایس پی کے اوپر خرید نہ بند کر دیں گے سب سے پہلے تو موڈی سرکار نے ایم ایس پی کے دام اور بڑھا دیا ڈیڑھ گناہ جو سوامیناتن کمیشن نے کہا تھا وہ ڈیڑھ گناہ کونسی سرکار نے کرا موڈی سرکار نے کرا جو یوپی اے کے سمیں جتنی خرید ہوتی تھی ایم ایس پی پہ اسے تین گناہ زیادہ موڈی سرکار نے ایم ایس پی پہ خرید کرنی شروع کر دیا موڈی سرکار